ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل مست فیمی ویلوگ میں آپ سبی کا سواگت ہے کیسے ہو آپ سب آپ سب بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے گوڑ مورننگ مورننگ کا سارا کام ختم کرنے کے بعد ابھی میں کر رہی ہوں فریج صاحب فریج بہت گندہ ہو رہا تھا کیونکہ بیچ بیچ میں ہم اس کا بند کر دیتے ہیں نا تو اس میں بہت ہی برا حال ہو رہا تھا سامان تو رکھتے نہیں ہیں سردیوں میں ہم زیادہ کچھ بس سردی وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور اسی سے فریج کا برا حال تھا کئی دن سے سوچ رہی تھی میں سوچتی رہتی ہوں فریج کا جب نمبر آتا ہے نا میں دو تین دن تو سوچنے میں لے جاتی ہوں کہ اس کو صاف کرو یا نہیں کام چل جائے گا بھی تو ابھی تک کام چلی رہا تھا پر اب مجھے بہت ہی ٹینسن ہو رہی تھی کی صاف کر لیتے ہیں اور فریج صاف کرنے کی مجھے بہت زیادہ ٹینسن فریج کی میٹ اسٹینڈ وغیرہ سب نکال کے لے کے آئی ہوں میں اور ابھی ان کو صاف کر رہی ہوں پہلے اچھے سے نیوہ ایسا میانی کے گنگونہ سا پانی لے رہی ہوں اسی میں صاف کر رہی ہوں کچن کا تو میں نے سارا صاف سفہ کا کام ختم کر دیا تھا پھر میں نے سوچ چلی ان کو یہیں پہ بیٹھ کے صاف کر لیتے ہیں نہیں تو کچن میں پھر سے فیل جائے گا گندہ ہو جائے گا تو اسی وجہ سے یہیں پہ لے کے بیٹھی ہوں اور ابھی سارے دھل چکے ہیں سٹینڈ وغیرہ بس تھوڑا سا ایک تو یہ بالٹی رہ رہی ہے سکر تھی اس میں سکر ختم ہو گئی تھی تو میں نے سوچ چلی اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں ساتھ کے ساتھ پھر سکھا کے اس میں سکر ڈال لیں گے دوبارہ سے ابھی تو آئے گی اور یہ بوکس رہا ہے بس ایک جس میں ہم سب جی رکھتے ہیں اس کو بھی دھونا ہے اس کے بعد پھر فریض صاف کرنا ہے فریض تو روم میں ہی رکھا ہوا ہے وہی پہ کر دوں گی کل کی ویڈیو میں بہت سارے کمنٹ آئے ہیں کہ آپ ایک سال میں دو سادھی کر رہے ہیں تو دیکھئے میرے جو دیور ہے ان کی سادھی ہوئی ہے دو ہزار بیس میں اور اب دو ہزار اکیس چل گیا ہے تو اب دیدگی ہو جائے گی سوچ تو یہی رہے تھے کہ پہلے دیدگی کریں گے دیور کی بعد میں ہو جائے گی پر ان کی دونوں کا نمبر ساتھ ہی لگ گیا دونوں کا ساتھ ساتھ میں ہی نہیں تو ہم سوچی تھی کہ ایک سال بعد کر دیں گے رکھے پر دونوں کا نمبر ہی ایک ساتھ لگ گیا تو کیا کریں اس میں اب اتنا لمبا انتجار تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی اتنا لمبا رشتہ رکھ سکتا ہے تو چلیے ابھی میں نے سارے جو سامان تھے اس کے وہ تو دھو دیئے ہیں ابھی میں آگئی ہوں فریض کو صاف کرنے کے لئے فریض کو صاف کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ابھی میں آگئی تھی باہر پانی لینے کے لئے تو دیکھیں آج بھی دھوپ سی نہیں ہے بہت ہی الکی الکی سی دھوپ نکلی ہے اور یہ بھی میں نے جو سٹینڈ رکھے ہوئے ہیں دھوکے چھاؤں میں ہی رکھے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کب تک سوکھیں گے ابھی بھی کوہرہ ہے کوہرہ اترانی پوری طریقے سے پتہ نہیں کبھی ایک ڈیر کے آس پاس جا کے اترے گا کوہرہ تو ابھی میں پانی لے کے آئی ہوں تھوڑا سا گنگونہ سا ہی جس سے کی اس میں جو چھکنائی ہوگی وہ صاف ہو جائے گی آرام سے ابھی میں اس کو سابون سے صاف کر رہی ہوں اور اس کے بعد پانی سے صاف کر کے اس کو سوٹی کپڑے سے سوکھے والے صاف کر دوں گے اور پھر یہ سوک جائے گا جلدی پھر جو اسٹینڈ ہے ان کو بھی میں سوٹی کپڑے صاف کر کے لگا دوں گی اس میں فریج کو صاف کرنے کا کام مجھے بہت ہی مسکل لگتا ہے کیونکہ اس میں ٹائم چاہیے کافی سارا باریکی سے صاف کرنا پڑتا ہے جب ہم اس کو صاف کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر بس سارا کام چھوڑ کے اس کو آرام سے صاف کریں تب ہی اچھ جو ہوتا ہے کیونکہ باریکی کا کام رہتا ہے نا تو اسی وجہ سے میں اس کو دو تین دن پہلے سوچنا سٹارٹ کر دیتی ہوں کہ صاف کروں یا نہ کروں پر اب میں اس کو تسلی سے صاف کر لوں گی کیونکہ دو پہرے کھانا مونکا بنا رہی ہے کھانا وہ بنا دے گی اور میں فریج کو صاف کر کے پھر پورے گھر میں جھاڑو پوجا کر لوں گی میرا کام ہو جائے گا تو ابھی مونکا جی کر رہی ہیں نمکین جمعوں کی تیاری اور میں مونکا کا پیرا دوں گی کہ میرے مسئلہ زیادہ نہ ڈال دیں جاتا ہمجھے تیاری پر پہلو 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 ہے چیزی بہتا ہم سکھا ہے علیہ چیزی بہتا ہی ہے رونٹو دے کھانے جاتے ہیں رونٹو دے گو جاتے ہیں رونٹو دے گو جاتے ہیں کہ یہ بنیاری ڈالٹو دہ گی تکانے ہیں ابھی یہ نیچے گئی ہے ممی انہی کے ساتھ میں جو ماں جی آئی ہوئی تھی انہی کے ساتھ میں نیچے چلی گئی پس وہ میں لگ گئی ہے گوبر ہٹانے کے لئے کیونکہ ایک آدمی تو ان کے پیچھے چاہیے ہر ٹائم گوبر ہٹانے کے لئے نہیں تو پھر یہ برا حال کر دیتے ہیں ابھی جو یہ پیچھے ویڈیو میں آئی تھی یہ پڑوس کی تھی ممی سے ملنے کے لئے آئی تھی اور بچے بھی سارے نیچے کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں پتہ نے ان کا پورا دن کیا کیا کھیل چلتا رہتا ہے کتاب تو یہ تھوڑی بہت دیری اٹھا لیتے ہیں نہیں تو ان کو کوئی مطلب نہیں پڑھنے کا تو چلیے ابھی کچن میں چلتے ہیں مونکہ کی تیاری کہاں تک پہنچی نمکین جویں بنانے کی تیاری چل لی تھی کیونکہ سب بچے کوئی بھوک لگ رہی تھی مونکہ کو بھی سب بھوکے ہو رہے تھے تیسرے پہر کی چائے تو پی لی تھی اس کے بعد بنا رہے ہیں نمکین جویں تو یہ ویسے تو بھون رکھے تھے پر ہلکی سے لگ رہے تھے تھوڑ سے براؤن میں نے پھر مونکہ سے کہا کہ ان کو تھوڑ سا براؤن کر کے چھوک لگا نا تب زیادہ سوادشت لگیں گے کھانے میں تو ابھی پہلے ان کو بھون لیتے ہیں چھوک تو کٹ کے رکھا ہوا ہے پہلے ہی پیاز بھی کٹ رکھی ہے ٹماٹر بھی آلو بھی مونکہ آلو ڈال کے بنائے گی ویسے آلو ڈال کے میں بھی بنا لیتی ہوں پر یہاں پہ کبھی نہیں بنائے میں نے یہاں پہ اس وجہ سے نہیں بنائے کبھی نہ کھائیں آج دیکھتے ہیں کھائیں گے یا نہیں پسند آئیں گے یا نہیں پھر ہم آلو ڈال کے بنایا کریں گے آلو ڈال کے ویسے ٹیسٹی لگتے ہیں بہت میں نے دو تین بار کھائے ہیں پہلے بھی ایس میں اچھی الکم کر لے مگر دیکھو مارے میں نے رکھتی ننند رکھتی آن نہیں اس کی بات نہیں کیونکہ اس میں وہ ہوئے گا ایک سی آئے گی پھر اپی جازی لگ رہا مجھے تھاڑ دلو تو کھڑی یہاں ہوسی آر ہوسی آر میں پھر اپنے چلی گئی تھی پھر نہیں دکھا ہوسی آر میں نے دھیان نہ دیا ہوسی آر میں نے سارے کھڑ دا سارے ہی نا جا رہی ہے سچ میں ہی تو ابھی میں بہر کو چلی گئی تھی اور میں نے دھیان نہ دیا مونکہ سے بہت زیادہ تیل گری گیا تھا کڑھائی میں پھر دیتا لیا تھوڑا سا تو ایسا کچھ نہیں ہے کبھی آپ اس بات کو اٹھا ہی لے جاؤ کہ یہ تو حساب کتاب رکھتے ہیں پر زیادہ تیل بھی صحت کے لیے بیکار ہے اچھا نہیں ہوتا نقصان دیتا ہے اسی وجہ سے نکال لیا تو وہ اپنے حساب سے چھوک لگا رہی تھی پتہ نہیں انہوں نے کہہ رہی تھی کہ ہم تویل زیادہ ہی ڈالتے ہیں پر ہمارے یہاں کم ڈالتے ہیں کم کھاتے ہیں ویسے اب ٹھیک ہے بالکل نہ زیادہ ہے نہ کم آج مونکہ اپنے طریقے سے بنا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کیسا ٹیشٹ آتا ہے کس کس کو پسند آتے ہیں چٹ پٹے بنائیں گے ویسے پاپا جی کی وجہ سے ہم کم ہی ڈالتے ہیں مرچ پر آج مونکہ کہتی کیا ہے تو چٹ پٹہ ہی کھائیں گے کیونکہ یہ چٹ پٹے ہی اچھے لگتے ہیں نمکین جب پاپا جی نہیں کھاتے ان کو تو بس بچے بھی کھا لیں گے بچے کو بھی مرچ لگے گی ویسے کیونکہ وہ بھی کم ہی کھاتے ہیں ان کو بھی اشیادت پڑی ہوئی ہے پر ہم تو کھا لیتے ہیں چٹ پٹہ مجھے تو بہت پسند ہے چٹ پٹہ اور مونکہ کو بھی سارے سوکھے مسالے ٹیماتر میں ایڈ کر لیے مرچ حلدی دھنیا گرم مسالہ یہ سب اور ابھی چھونک ہو جائے گا تو پھر ان کو فرائی کر لیں گے اور جب ٹیماتر پک جائیں گے ہلکے سے اس کے بعد پھر اس میں آلو جو کاٹ رکھے ہیں ان کو فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد پھر پانی ایڈ کر کے جب اس میں پانی میں خدہ لگ جائے گا خدک جائے گا خوب تب اس میں جمیں چھوڑ دیں گے تو بہت ہی جلدی جلدی سے ہماری نمکین جمیں تیار ہو جائیں گے پھٹا پھٹ سے اور یہ بھی بلکل ایسے ہی لگتے ہیں جیسی میاگی یا چاومینو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں ٹیسٹی لگتے ہیں ٹیسٹی لگتے ہیں نمکین جو میں تیار ہیں تو آجائیے جلدی سے جس کو بھی کھانے ہیں بچوں کو تو دے دیئے ہیں اور یہ پلیٹ میں ممی کے مونکا کے اور ہمارے سب کے ہیں بچے لگ گئے ہیں کھانے میں اور ان کا مو بھی جلدہ ہے کٹو کا جلدہ ہے جیہاں کو تو بہت پسند آ رہے ہیں کہ چٹ پٹے بہت اچھے لگ رہے ہیں پر کٹو سے نہیں کھائے جا رہے ہیں اس کو زیادہ میرچی لگ رہی ہے جیہاں تو ساتھ میں چائے بھی لے رہی ہے کہہ رہی تھی کہ چائے کے ساتھ میں کھاؤں گی چائے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں اور لککی بھی چائے لے کے بیٹھا ہوا ہے فرینڈز کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل مرسنر ویلوگ پہ آپ سبی کا سواجت ہے تو ابھی میں نے اپنی ویڈیو شروع کر لی تھی آج تو پتہ نہیں مجھے بھی میں نے کس ٹائم سے ویڈیو شروع کی ہے سچ بتاؤں تو آج چھپی جنوری ہے تو ہپی ری پبلک ڈے ہپی ری پبلک ڈے چھپی جنوری ہے اور میں بھول گی تکن کی ویڈیو میں ایک کہنا تو اس کے لئے سوری اور ہاں ایک کمنٹ آیا تھا کہ پاگل بناتی رہا ہے سادی کے بتائیں نہیں اپنی نمد کی سادی کے بارے میں تو میں اتنی جلدی نہیں بتانا چاہتی تھی پر جب آپ سب کمنٹ کرتے ہیں پھر مجھ سے رانی جاتا کیونکہ جھوٹ میں بول نہیں سکتی تو اسی وجہ سے میں نے بتا دیا کہ تیاریاں چل لی ہیں سادی کی پر سادی ابھی مارچ میں ہیں ابھی نہیں ہیں ابھی تو کافی دن پڑے ہوئے ہیں تو میں اسی وجہ سے نہیں چارتی کہ ابھی بتاؤں پھر بس آپ سمجھ سکتے ہیں گاؤں کا حساب کتاب تو ابھی آج ہم نے نمکین جلے بنائے تھے وہ کھائے ہیں جنگ نہیں ہے پیٹ میں کھانا بنے گا پر سرجی نہیں بنا رہے ہیں چٹنی بنائیں گے کیونکہ بچوں نے بھی نمکین جلے کھایا اور ہم سب لے گی تو بھوک اتنی زیادہ نہیں ہے تو کچھ سرجی نہیں بنانے والے تیاری کر لیتے ہیں چٹنی بنائیں گے دودھ کے ساتھ نمک کی روٹی اور چٹنی جس کو ہوگی وہ کھا لیں گے جس کو نہیں ہوگی وہ نہیں کھائیں گے اور مجھے بہت گندی لگ رہی ہے بہت بری لگ رہی ہے میں اس کو چھپا رہی ہوں آپ سب سے کبھی بھی اتنی وہ ہوتی نہیں ہے مجھے کبھی نہیں ہوتی مجھے ایسی پر اب کی بار پہلی بار ہوئی ہے اور یہ مجھے بہت بری لگ رہی ہے سچ میں دانے دانے سے تو ہو جاتے ہیں چہرے پر پر اتنی بڑی فونسی ابھی تک نہیں نکلی اور یہ بہت ہی عجیب لگ رہی ہے میں نے کل اس کو دبا دیا تھا اسے میں نے زیادہ چھڑ چھڑنے کی نیسان رہ جائے گا نہیں تو یہی پہ اگر زیادہ چھڑ چھڑ کروں نہیں تو انتیم دیوی کو آپ سب بہت پسند کرتے ہیں ان کی سادھی ہو جائے گی اس کے بعد آپ سب بھی یاد کریں گے آپ سب پوچھتے رہتے ہیں کہ ان کی سادھی کب ہوگی تو ان کی سادھی کبھی نمبر آ ہی گیا اور آپ سب بھی آ جائیے گا سادھی میں اب اسے کہہ رہے ہیں اور آپ سب کو کافی اچھے اچھے بھی لوگ ملیں گے آگے آگے تو روز دیکھتے رہی ہے اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے سادھ کے ساتھ بعد میں آپ بھول جاتے ہو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے کیونکہ اگر آپ سب چینل سبسکرائب بھی نہیں کروگے گھنٹی نہیں بجاؤگے تو آپ کو نوٹیفکیشن بھی نہیں ملے گی تو نئی نئی ویڈیو آئیں گی اور کی نوٹیفکیشن بھی تب ہی ملیں گی جب آپ چینل کو سبسکرائب کروگے گھنٹی رب آگے تو پلیز یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیگن کو بھی پریس کر لیجئے تک یا آپ تک نوٹیفکیشن بھی جاتی رہے ہر آنے والی ویڈیو کی تو اور میری ویڈیو کو زیادہ سی جال اپنے فرینس کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہمیں بھی تھوڑ سا اور زیادہ سپورٹ ملے آسو کا تو چلیئے ابھی کھانے کے تیاری کر لیتے ہیں باتیں بہت ساری ہو گئے پھر بعد میں ملتے ہیں آپ سب سے سام کا بھی سارا کام ہو چکا ہے کچن کا تو ابھی بس دودھ بھی آج تو ساتھ کے ساتھ پی لیا پھر کوئی ویڈیو سوٹ نہیں ہو پائی سام کے ٹائم کی تو اس ٹائم میں یہ جو گرم بیڈ سیٹ ہے اس کو ڈال لیتی ہوں گرم بیڈ سیٹ یہ ہے دو اور جب یہ گندی ہو جاتی ہے تو پھر میں دوسری والی کو ڈال لیتی ہوں اس کو دھوکے یہ جو نیچے ہے یہ تھنڈی تھنڈی سی لگتی ہے اس کو ڈالنے سے پھر تھنڈی نہیں لگتی تو روز میں اس کو ڈال لیتی ہوں اس ٹائم ابھی بچے بھی کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں پھر آتے ہی لیٹ جائیں گے اور اٹھتے ہوئے پھر آنا کانی کرتے ہیں تو میں پہلے ہی وہ کر دیتی ہوں اس کو سیٹ پھر وہ آ کے لیٹ جاتے ہیں آرام سے نہیں تو پھر جب میں ان کو اٹھنے کے لیے کہوں تو دونوں ہی چلاتے ہیں کہ ممی پہلے ہی ڈال دیا کرو گرمہ ہی آ جاتی ہے تو پھر اٹھنے کا من نہیں کرتا دودھ بھی بس جمانہ جمانہ ہے دودھ پینے کا کام تو کھانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا روٹی کے ساتھ ہی پی لیا سب نے آج تو بس ابھی مجھے دودھ ہی جمانہ ہے اس کے بعد بیٹھتے ہیں اور آرام سے آپ سب سے باتیں بھی کریں گے ویڈیو کا اینڈ بھی کریں گے کانا جی کو بھی ابھی سولانا ہے تو وہ بھی کانا جی کا بھی بستر لگا دوں گے اور اس کے بعد کانا جی کو سولانے کے بعد ہی آپ سب سے بات کریں گے آرام سے تو ابھی وہ اس اور میں ہی بتا دیتی ہوں کبھی پھر بعد میں میں بھول جاؤں آپ کمنٹ کر رہے تھے کہ جو آپ نے فوٹو لگا رکھا ہے ویڈیو پہ وہ کس کا ہے وہ دیدھے کی فرینڈ کا تھا ان کی انگوٹھی کی رسم ہوئی تھی اسی سے نو کہیں گے پڑھتے لکھتے تھا ہے نی ریوڈیو ماں ہو جا اکل انہیں ہیں نی نو کہہتے سب بجی اب تو بلکل اکل ہے نی باتتا میج بچے ہو رہے آکھے دیکھ لو سنتے نہیں ہے بچے بلکل بھی اب کی بار تو یہ بلکل ہو رہے سیطان نہ تو سکول رہتے اور نہ ہی پڑھتے لکھتے گے گواہ رہیں گے ہمیں 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 تو ابھی بچوں کے ساتھ میری تھوڑا سی لڑائی ہوگی تھی انہیں ڈانٹنے کا وہ تھا میرا تھوڑا سا تو آپ کے سامنے نئی ڈانٹ رہی تھی الگ ڈانٹ آئے ان کو تو چلیئے اس ویڈیو کا میں یہ پہ اینڈ کر لیتی ہوں اگر آپ سب کو بھی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے بھی جورو بتائیے گا اسے بہت ساکھلا ویڈیو مانے کا ویڈیو میں بچے اتنے ہمیں کر چکے گا ہمیں یہاں پر ہیں بچے بچے پڑا نہیں کھائیں جاتا نہیں تو چلیئے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کل ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بائے بائے اور جو میں نے کچھ زیادہ بول دیا اس کے لئے سوری کیونکہ مجھے کمنٹ آ رہے تھے آپ نے چھپایا ہے آپ کی ناندگیسہ دیا ہے تو بس میرا چھپانے کوئی مقصد نہیں تھا بس یہی تھا کہ ابھی زیادہ دن پڑے ہوئے ہیں پہلے نہیں بتاتے اور گاؤں کا مغول آپ سب جانتے ہی ہیں اسی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے پہلے اور اب تو ایک ہی میں رائے بیچ میں تو کوئی وہ نہیں ہے بتا دینا چاہیے آپ سب کو زیادہ انتجاب نہیں کرنا چاہیے یہ تو آپ سب بولو ہے کہ یہ بتا دیتی ہے اور پھر سسپینس میں رکھتی ہے پھر یہ والے کمنٹ آنے لگتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا اور سیمپل میں نے کل جکر کیا تھا اس نے کمنٹ آنے لید STEMP کی اس پر کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ سیمپل سی ہو تو آپ سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے کہ آپ سیمپل لی اچھے لگتے ہیں اس کے لیے THANK YOU دل سے شکریہ آپ سب کا آپ مجھے اپنی فیملی مانتے ہو اور بہت سپورٹ کرتے ہوں اس کے لیے دل سے زینے وارد آپ نے سپورٹ کیا ہے کہ آپ سیمپل لی اچھے لگتے ہو مجھے بہت اچھے لگے کمنٹ اور مجھے ٹائم نہیں ملتا بہت چھوٹا دن ہوتا ہے ریپلائی کم ہی ہو رہے ہیں دیکھتی ہوں میں جو آج کی ویڈیو ہے ہم کی ریپلائی بھی کروں گی بہت چھوٹا سا ریپلائی کم ہی کر پاری ہوں میں کام کے چکر میں تو چلیے بہت ساری باتیں ہو گئی آپ سب بور ہو جائیں گے ملتے ہیں کل تب تک کے لئے بائی بائی گود نائٹ